عشق آنکھوں میں کب نہیں آتا لہو آتا ہے جب نہیں آتا خوش جاتا رہا نہیں لیکن جب وہ آتا ہے تب نہیں آتا سب تھا ایک مونہ سے ہجران سو وہ مدت سے اب نہیں آتا دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش گریہ کچھ بے سبب نہیں آتا خوصلہ شرطِ عشق ہے ورنہ بات کا کس کو ڈھب نہیں آتا جی میں کیا کیا ہے اپنے اے ہم دم پر سخن تابہ لب نہیں آتا پر سخن تابہ لب نہیں آتا دور بیٹھا غبار میر ان سے عشق بن یہ عدب نہیں آتا عشق بن یہ عدب نہیں آتا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میر تکی میر کی غزل ہے جس کی آج ہم تشریح کریں گے جماعت نہ ہم اردو پہلا شرط عشق آنکھوں میں کب نہیں آتا لہو آتا ہے جب نہیں آتا میر تکی میر شیرط میں کہتا ہے کہ میری زندگی کا ایسا کوئی لمحہ نہیں جب میری آنکھوں سے آنسو نہ بہتے ہوں اگر کبھی آنسو ختم بھی ہو جائیں تو پھر ان کی جگہ میری آنکھوں سے خون پہنا شروع ہو جاتا ہے مطلب یہ کہ شاعر انتہائی غام و علم میں مبتلا ہے جس کی وجہ سے وہ مسلسل روتا رہتا ہے جب انسان مسلسل روتا رہے تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب آنسو خوشک ہو جاتے ہیں اور آنکھیں اس قدر سرخ ہو جاتی ہیں جیسے ان میں کون اتر آیا ہو یہی وجہ ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ جب آنسو تھم جاتے ہیں تو پھر ان کی جگہ میری آنکھوں سے لہو روا ہو جاتا ہے میر اپنے اس مسلسل رونے کا ذکر ایک اور شیر میں بھی اس طرح کرتا ہے مجھے کام رونے سے اکثر ہے ناسے تو کب تک میرے موہ کو دوتا رہے گا یعنی کہ نیتک تیمیر اپنے غم اپنے دھوک اپنے درد غم دوران ہو کے غم جانا اس کے بارے میں گلے شکوے کرتا رہتا ہے غم دوران سے مراد مراد دنیا کا غم روزگار کا غم گر بار کا غم رشتہ داروں اقرابتداروں کا غم اور غم جانا کا مطلب محبوب کا غم عشق کا غم اس محبت اور محبت سے جڑی لوگوں کا یا حسنیوں کا غم تو یہ پہلا شیر جس کی تشریح انتہائی مختصر آپ کے گوشت گزار کی گئی دوسرا شیر کچھ یوں ہے گوشت جاتا رہا نہیں لیکن جب وہ آتا ہے تب نہیں آتا شاعر کو زندگی میں دونوں غم وافر مدار میں ملے ہوئے ہیں غم جانا بھی اور غم دوران بھی اور وہ اس قدر غموں میں گھرا ہوا ہے کہ اس کے عوثان خطا ہو سکتے ہیں لیکن شاعر کہتا ہے کہ اتنے غم اتنے دکھ اتنے درد ہونے کے باوجود میرے عوثان خطا نہیں ہیں میرے ہوش و حواس ہر حال میں برقرار رہتے ہیں لیکن جب میرا محبوب میرے سامنے آتا ہے تو پھر مجھے ہوش نہیں رہتا ہوش جاتا رہا نہیں لیکن یعنی میرا ہوش ختم نہیں ہوا میں اپنے ہوش و حواس میں ہوں اب ہوش جاتا کب ہے جب وہ آتا ہے تب نہیں آتا یعنی جب میرا محبوب میرے سامنے آ جاتا ہے پھر میرے ہوش چھکانے نہیں رہتے پھر مجھے کوئی ہوش نہیں ہوتا اور ہوش نہ ہونے کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہے کہ میرے محبوب کا وہ حسن اور اس کا وہ جلوہ جس کی میں تاب نہیں لگا سکتا اس حسن کا دیدار جب میں کرتا ہوں تو پھر میں اپنے ہوش کو بیٹھتا ہوں بس صورت دیگر میرے ہوش چھکانے ہیں شیر کے پہلے مصرے کو دیکھیں کہ ہوش جاتا رہا نہیں لیکن یعنی میرا ہوش ختم نہیں ہوا میں اپنے ہوش و حواس میں ہوں جب وہ آتا ہے تب نہیں آتا لیکن جب میرا محبوب میرے سامنے آ جاتا ہے پھر میرے ہوش میرے بس میں نہیں رہتے پھر میں اپنے ہوش کھو دیتا ہوں اسی کے ساتھ جڑتا ہوا ایک اور شیر بھی دیکھئے کہ کچھ غمیں جانا کچھ غمیں دوران کچھ غمیں جانا کچھ غمیں دوران دونوں میری ذات کے نام ایک غزل منصوب ہے اس سے ایک غزل حالات کے نام یعنی کہ مجھے اپنے محبوب کا غم بھی ہے اور اپنے گھر کا غم بھی ہے مخاشیات اور روزدار کا غم بھی ہے اور ساتھ ساتھ محبت اور پیار اور عشق کا روح بھی ہے تو یہ اس کا دوسرا شیر اور انتہائی مختصر تشریف تیسرے شیر کی طرف چلتے ہیں سبر تھا ایک مونے سے ہجران سو وہ مدت سے اب نہیں آتا عاشق کے لیے محبوب کی جدائی کے لمحات گزارنا انتہائی مشکل اور تقیق ہوتے ہیں ان لمحات میں محبوب سے ملاقات کی آس میں ایک سبر ہی ہے جو اس کے دکھ کا ساتھی ہوتا ہے یعنی سبر تھا ایک مونے سے ہجران جدائی کے لمحات میں جو میرا سب سے اچھا دوست تھا وہ سبر تھا اس کے علاوہ میرا کوئی دوست نہیں تھا جس نے جدائی کے لمحات میں میری دھارز بندھائی ہو اس لیے شائر کہتا ہے کہ محبوب کی جدائی کے غم میں ایک سبر وائد میرا دوست تھا میرا ساتھی تھا جس کے سہارے میں اپنے غم میں کمی کرتا تھا یا میرے غم میں کمی آ جاتی تھی اور مجھے محبوب سے ملاقات کی کچھ نہ کچھ امید بندی رہتی تھی مگر اب تو میرے سبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو چکا ہے اب تو لاکھ سبر کرنا چاہوں لیکن دل پھر بھی بے قرار ہی رہتا ہے اگلا شیر ہے دل سے رکست ہوئی کوئی خواہش گریہ کچھ بے سبب نہیں آتا شائر اس شیر میں اپنے رونے دونے کا سبب بیان کرتی ہوئے کہتا ہے کہ میرا یہ رونا دونا بلا وجہ نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ میرے دل سے ان خواہشات کا نکل جانا ہے جن کی وجہ سے میں محبوب کی جدائی کے لمحات میں پر امید رہتا ہوں محبوب سے ملنے کی خواہش ہی میری زنگی میں سبر و اتمنان کا باعث ہے مگر مسلسل نکامیوں اور دکھوں کی وجہ سے میرا دل محبوب کے وسال یعنی ملاقات کی خواہش بھی اب اپنے اندر سے نکال چکا ہے یعنی کہ اب مجھے محبوب سے ملنے کی بھی کوئی خواہش نہیں رہی اور اس خواہش کے رخصت ہونے کی وجہ سے اس خواہش کے ختم ہونے کی وجہ سے مجھے رونا آجاتا ہے یعنی میں دنیا کی تمام دکھوں مسیبتوں کا جو سہارہ لیتا تھا وہ محبوب کی ملاقات میں لیتا تھا میرے محبوب کی ملاقات میں پنہام میرے دکھوں کا مداواہ تھا مگر اب محبوب سے ملاقات کو بھی جی نہیں چاہتا اور میری حالت یہ ہو چکی ہے کہ محبوب مجھے ملے یا نہ ملے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں اور اس پرواہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ جو پرواہ نہ ہونا میرے دل سے ختم ہوا ہے اس کی وجہ سے مجھے رونا آرہا ہے اگلا شعر ہے حوصلہ شرطِ عشق ہے ورنہ بات کا کس کو ڈھپ نہیں آتا محبت کا راستہ بہت کٹھن اور آسمائش طلب ہے اس میں بہت سے مسائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لئے شعر کہتا ہے کہ محبت کے عداب میں صبر و تحمل اور حوصلہ انتہائی ضروری ہے اور میں اسی حصول کی پابندی کرتے ہوئے سب کچھ برداشت کیے جا رہا ہوں ورنہ بات کرنے کا طریقہ تو مجھے بھی آتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شعر کہتا ہے کہ عشقِ عداب کا میں پوری طرح خیال رکھتا ہوں محبوب کے ظلم و ستم اور اس کی بے روحی کو برداشت کرتا ہوں اور اس بے روحی سے دل برداشتہ بھی نہیں ہوتا بلکہ خاموشی سے صبر اور تحمل سے ہر چیز سہ جاتا ہوں تاکہ محبت کی پاسداری میں کوئی حرج نہ آئے اسی کے ساتھ چڑھتا ہوا ایک شعر یہی ہے عشقِ سر دو مگر دعائی نہ دو وفورِ جذب سے ٹوٹو مگر سنائی نہ دو اگلا شعر جی میں کیا کیا ہے اپنے اے حمدم پر سخن تابالب نہیں آتا میر اس شعر میں کہتا ہے کہ میرے دل میں ایسی بہت سی باتیں ہیں جو میں اپنے محبوب سے کرنا چاہتا ہوں مگر اے میرے ساتھی جب میں تیرے سامنے آتا ہوں پھر ایک بات بھی میرے ہونٹوں پہ نہیں آتی یعنی محبوب کے سامنے آتے ہی شاید اپنا غوصلہ گواہ بیٹھتا ہے اور اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار نہیں کر پاتا جی میں کیا کیا ہے یعنی میرے دل میں کیا کیا ہے اے میرے حمدم اے میرے محبوب پر سخن لیکن وہ جو کلام تجھ سے میں نے کرنا ہے پالب نہیں آتا میرے لبوں کے اوپر میرے ہونٹوں کے اوپر وہ الفاظ آتے ہی نہیں جو میں تجھ سے کہنا چاہتا ہوں اسی کے ساتھ جڑتا ہوا ایک اور شیر بھی دیکھ لیجئے کہ بہت کچھ تم سے کہنے کی تمنہ دل میں رکھتے ہیں بہت کچھ تم سے کہنے کی تمنہ دل میں رکھتے ہیں مگر جب سامنے آتے ہیں کہنا بھول جاتے ہیں یعنی کہ شاید یہ کہہ رہا ہے کہ میرے دل میں بہت سی باتیں ہیں جو میں اپنے محبوب سے کرنا چاہتا ہوں لیکن جب میری محبوب سے ملاقات ہوتی ہے تو میں وہ ساری باتیں کہنے کے قابل ہی نہیں رہتا یعنی میں اپنے جذبات بیان نہیں کر سکتا ساتھوں اور آخری شیر دور بیٹھا غبار میر ان سے دور بیٹھا غبار میر ان سے عشق بن یہ عدب نہیں آتا شاعر کہتا ہے کہ عشق وہ جذبہ ہے جو انسان کو عدب و احترام کا سلیخہ اور طریقہ اور کرینہ سکھاتا ہے میرے تکی میرے اپنے شیر میں عشق کا یہی مقام یہی سلیخہ اور یہی طریقہ بتانا چاہتا ہے شاعر کہتا ہے میں تو کیا میری کرد بھی محبوب تک نہ پہنچے کیونکہ محبوب کی عزت و ناموس اس کا وقار اور اس کی بلند وقاری کی پاسداری ہی سچے عشق کی نشانی ہوتی ہے جس نے بھی سچی محبت کی وہ اس سلیخے سے کبھی بھی ناشنا نہیں ہوتا اس سے اپنے محبوب کی عزت اور وقار کا ہمیشہ حیال رہتا ہے ہمیشہ پاس رہتا ہے اور وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا جس سے اس کے محبوب کے اوپر اونگلی اٹھائی جائے بقول اقبال ہموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں کہ ہمیں اپنے محبوب کے سامنے چیخنا چلانا اور تماشا بنانا کسی طور مناسب نہیں عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں اگر آپ کو واقعی محبوب سے محبت ہے تو پھر آپ اس کی عزت اور اس کی ناموس کا خیال بھی رکھیں گے تو یہ انتہائی مختصر غزل کی تشریح تھی امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ اس کی ضرور سمجھائی ہوگی مشکل الفاظ کو بھی میں دہرا دیتا ہوں اش کہتے ہیں آنسوں کو لہو کہتے ہیں خون کو مونس کہتے ہیں ہمدرد کو غمگسار کو آپ کے ساتھی کو حجرہ کہتے ہیں جدائی اور فراد کو گریہ کہتے ہیں آؤ زاری کرنا رونا دھونا پریاد کرنا دھب کہتے ہیں طریقے کو سلیکے کو کرینے کو خمدم کہتے ہیں ساتھی کو دوست کو رفیق کو سخن کہتے ہیں بات یا کلام کرنے کو بلپ کہتے ہیں ہونٹوں پر کسی بات کا آنا یعنی لبوں پر کسی بات کا آنا غبار کہتے ہیں گرد کو دھول کو اس کے علاوہ کوئی ایسا لفظ مجھے نظر نہیں آرہا جس کا میں آپ کو بتاؤں امید ہے کہ آپ کو کشنہ کو سمجھا آگئی ہوگی اپنے خصوصی دعاوں میں یاد رکھئے گا و السلام